اور رکھر تنگلی خبر کے اور چھتیس گھر سے ہے خبر جہاں بھیمہ منڈاوی حتہ کانڈ کے جانچ پلے کر کندر و راجی سرکار کے بیچ ٹکراؤ پڑ گیا ہے ٹکراؤ کا کارڈ این آئیے دورہ بھیمہ منڈاوی حتہ کانڈ کے جانچ راجی سرکار سے عنومتی لیے بناہی شروع کرنا بتایا جرا ہے وکیمندری بوبیش بکیل اور گرہمندری تامردر جساہو نے کندر کے اس ایک طرفہ فیصلے کا سیدھا ورود کیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم آبستی کے ذریعے کندری گرہمندرالے کو چھتھی بھیجی گئی ہے جس میں راجی سرکار نے این آئیے جانچ پر پنبیچار کے مانگ کرتے ہوئے ایک طرح سے کندری ایجنسی کے پرویش پر آپتی کر دی ہے دراصل اس معاملے میں راجی سرکار پہلے ہی نیایک جانچ کا عدیش دی چکی ہے اس کے باوجود این آئیے کی طرف سے اچانک ایک پتر راجی سرکار کو بھیجا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ بیمہ منڈاوی نقصل حملے کی جانچ این آئیے نے شروع کر دی ہے اس معاملے میں الگ لگ دھاروں کے تحت کیس بھی ریجسٹر کر دیا گیا ہے اس کے بعد راجی سرکار نے کندری گرہمندرالے کو پتر بھیجا ہے اور لگاتر اسی پر سمبادات بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ حیمنت حیمنت جس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ ایک طرف این آئیے جانچ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف راجی سرکار جانچ کرنے کی بات کہہ رہی تھی جب راجی سرکار جانچ کر رہی تھی تو این آئیے نے وہاں پر ایک پتر بھیجا جیسا کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا کر این آئیے بھی جانچ کر رہی ہے تو راجی سرکار اس میں آپتی کیوں لگا رہی ہے دیکھیں دیپا کہ یہ پہلو کو سمجھنے کی جورت ہے جس دن این آئیے نے بھیبا منڈاوی کی موت کے معاملے میں جس دن کیس ریجسٹر کیا اسی دن سے ہی راجی سرکار اور کندر سرکار میں اس میں ایک ٹکرہات شروع ہو گئی تھی لگتار جس طرح سے چاہے وہ کانگریس کی بات کی جائے چاہے سرکار کے کسی بھی منطر کے بات کی جائے ان کا صاحب طور پر کہنا اس سمجھ تھا کہ ہم نائک جانچ کرانے کے لیے تیار تھے لیکن جس طرح سے اچار صحیح تلگی تھی وہ نائک جانچ کا اعلان نہیں کر بایا چاہے جیسے ہی نائک جانچ کا اعلان ہو جاتا لیکن جلدباجی میں اچار سے تلگے ہونے کے کانڑ بھی کیندری جو ایجنسی ہے انہوں نے کیس ریشٹر کر لیا اور جانچ سروع کرنے والی ہے تو تکرہات لگتار جاری تھی اس میں مکمتری بھوپیس بھگل کا بھی بیان آیا تھا لیکن دوسری ورہ کر دیکھا جائے تو بی جی پی کا اس میں کہنا تھا کہ نائے جات سے کانگریس اور پوری سرکار کو کیوں تکلیب ہے لیکن ایک پہلو ہے اس کو سمجھنے کی جہورت یہ ہے کہ سرکار نے جس طریقے سے ان کے پاس ایجنسی ہوتی ہے سرکار کے پاس بھی نائک جنسی ہوتی ہے تو نائک جنسی کے جریعے وہ جہاں چکانے اکلو تیار تھا لیکن سرکار کو بینا بتائی جس طریقے سے نائے نے کیس ریشٹر کر دیا یہاں تک کہ جو ڈی جی پی ہیں یہاں پر ڈی ایم اوز تھی ان کو تک پتہ نہیں تھا دو دین بعد جب کیس ریشٹر کیا جاتا ہے تو دے دین بعد ان کے پاس میل آتا ہے کہ نائے نے کیس ریشٹر کیا گیا ہے وہ راج سرکار بھی جہاں چکانے سہو کریں لیکن کل جس طریقے سے سرکار نے جو کندری گریم انتالا ہے جو کندری ہے ان کو ایک پتر بھی جائل پتر میں کہا ہے کہ سرکار نائک جہاں چکے کے لیے تیار ہے تو اس لیے ہستچیپ کرتے ہوئے جو انہیے جہاچ ہے اس پر روک لگائی جائے تو ٹکرہت جاری ہے ٹکرہت کے بیچ کہیں طرح کے سوال بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں بلکل اگجت طرح سے ہم ان دیکھا جائے بات نہیں آئے گی ہے چاہے ہیں وہ راج سرکار اگر کرائے یا کینڈر سرکار لیکن یہاں پر راج سرکار کو اگر نیائے مل رہا ہے تو تکلیف راج سرکار کو کیوں ہو رہی ہے کیا ان کا جو سواب امان وہ ہٹ ہو رہا ہے یا کہیں نہ کہیں انہیں وشواس نہیں ہے کینڈر کی یا پھر راج سرکار کی جو اگنسی ہے اس پر وشواس نہیں ہے اس وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے دیکھیں دیپاک جیس طریقے سے جہاہر تیرا میں ہم کو یاد کرنا ہوگا جب جینم گھاٹی حملہ ہوا تھا اس سمیں کینڈر میں یو پی کے سرکار تھی یو پی کے سرکار تھی نائے جانچ کا اعلان کیا گیا نائے نے جانچ کی لیکن کسی بھی پرگار کا نسکر سے نہیں نکل پایا تھا اس لئے سرکار کو نائے کی جانچ پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ تمام پہلو کو چھوڑ دیا گیا تھا جو صحیح پریوار ہیں شاہی ونن کمار پٹے لکے پریوار ہو شاہی مہن کرمکہ پریوار ہو شاہی ودجے چرن سکلکھو پریوار ہو تمام ایسے جو نیتہ صحیح ہوئے تھے ان کے پریواروں سے باتشیت نائے نہیں کی تھی جانچ جرور نائے کی تھی لیکن پہلو ہوتی ہے جانچ کے لئے پریادت ثبوت ہونے ہوتے ہیں تمام جو پیڑیت پکچھ ہیں ان سے بات کرنی ہوتی ہے لیکن ان سے بات نہیں کی گئے اسی کارن یہ ہے کہ تکرہت دونوں راج سرکاروں کے دیکھنے میں مل رہی ہے اور یہ تکرہت جاری ہو رہا سکتی ہے کیونکہ کسی بھی پرکار کا نسکر سے ابھی نسکر میں نکلتا ہوا ہے نہیں جی کرا پا رہا ہے حالا کہ راج سرکار کی پتر کا کیا جواب کندری اگریمنت اللہ یا کندری اکورمنٹ سے آتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل اس میں اور بھی آنے والے سمائے میں تکرہ آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں احمد تو تمام جوانکار کے لئے آپ کو اجڑنے کے لئے شکریہ رکھنے کے لئے